ہیلو فرنس آستھا کی رسویں میں آپ سبی کا سواغت ہے فرنس آج میں آپ لوگوں کے لئے بریگر فیس کی ریسپی کی بیٹیو لے کر آئے ہوں جسے میں دیسی طریقے سے اور بلکل آسان طریقے سے بناوں گی جو کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی اور لا جواب ہیں تو بینہ دیری کیے چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بنانی کے لئے یہاں پہ میں نے ڈیل گلو بریگر فیس لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے دھو کر ساف کر لیا ہے اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس کے مسالے کو تیار کریں گے ڈیل کلو فیس کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے دس سے پندرہ کلیہ لاسن کی ایک ٹکڑا ادرک کا پانچ میڈیم سائٹ کی پیاج کھاڑا گرم مسالہ اور دو سے تین تیز پتہ سب سے پہلے ہم ان مسالوں کو پیس لیں گے مسالے ہمارے پیس کا تیار ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں گیس چولے کی طرف کل چولے پر میں نے کڑھائی کو چڑھا دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے لگ بک سو گرام سرسو کا تیل تیل کو ہائی فلیم پر اچھے سے گرم کر لیں گے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا میتھی دانا میتھی دانے کو ڈال کر تھوڑی دیر چٹکنے دیں گے تھوڑی دیر بعد اسی میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائٹ کی کٹی ہوئی پیاج پیاج کو ڈال کر اس کو گولڈن براون ہونے تک اچھے سے بھونیں گے پیاج ہماری اچھے سے گولڈن براون ہو چکی ہے اب ہم اسی میں ڈالیں گے پیزا ہوا مسالہ مسالے کو ڈال کر اس کو ہم تھوڑی دیر چلاتے ہوئے اچھے سے بھونیں گے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم کچھ سوکھے مسالے اٹھ کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ ہلدی پاورٹر تھوڑی سی تھی کھلال میچ پاوٹر دو چمچ دھنیا پاوٹر اور دو چمچ میٹ مسالہ تھوڑا سا پانی ڈال کر مسالوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اس میں سے تیر نکلنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالنے گے مچھلی کو ایک اکر کے ساری مچھلی کو اس میں ہم ڈال دیں گے مچھلی کو ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مسالوں کے ساتھ تھوڑی دیر بھونیں گے اسے ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک کی یا کڑھائی میں اچھے سے چپکنے نہ لگیں تھوڑی دیر بھوننے کے بعد مچھلی ہماری اچھے سے بھون چکی یا کڑھائی مچھے سے چپکنے لگی ہے اب ہم اسی میں ڈالیں گے پانی پانی آپ اپنے اور شکتہ انساہ ڈالیے جتنا کی آپ کو گریوی چاہیے پانی ڈال کر اس کو ہمار کے ہاتھوں سے چلائیں گے چلانے کے بعد اسی میں ہم ڈالیں گے سوادہ انساہ نمک نمک کو ڈال کر پھر سے ہمیں ایک بار اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ڈھک کر لگا کر اس کو چھے سے ساتھ نٹ کے لیے میڈیم لوپلن پر پکائیں گے چھے سے ساتھ نٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈھککن ہٹا کر مچھلی کو چلائیں گے بہت بڑے مچھلی ہماری بنکت تیار ہو چکی ہے اس کی گریوی بھی اچھے سے گاڑی ہو چکی ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے باریکٹی ہوئی ہری دھنیا دھنیا کو ڈال کر اس میں ہم ڈھککن لگا کر تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے تاکہ دھنیا کا فلیور مچھلی مچھے سے مکس ہو جائیں تھوڑی دیر بعد ہم ڈھککن ہٹا کر دیکھیں گے بہت بڑیاں مچھلی ہماری بنکت تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتی ہے دیکھنے میں ہی کتنی بڑیاں اور لاچواب لگ رہی ہیں کھانے میں تو اور بھی تیشٹی ہیں آپ میری طرح ایک بار مچھلی بنا کے کھائیے یقین مانیے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے تھانکس پھر ملیں گے کسی نئی مچے دار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے پائے